موسیقی رنگداری کے دو الگ الگ کانڈوں میں بارڈ ایس ایس پی نے کیا کھلا سا بتاتے چلے کہ بارڈ ایس ایس پی کے دورہ پریس کونفرینس کے دوران بتایا گیا کہ رنگداری معاملے میں کھلا سا کیا گیا اور اس رنگداری معاملے میں تین ابھیوکت کو گربدار کیا گیا وہاں کی ایک ابھیوکت جو کی فرار چل رہا ہے جس کی گربداری کے لیے لگتار شاپے ماری کی جا رہی ہے بارڈ سے انمنڈل سے لنن کمار کی ریپورٹ کچھ شرارتی تک تو ان لوگوں سے رنگداری اور پیسے کی مانگ کر رہے ہیں انہی شکایتوں کے سلسلے میں دو کیس ہم لوگوں کے ہاں الگ الگ تھانوں میں درج ہوئے ہیں راجو کمار ہیں یہ دیاچک کے رہنے والے ہیں ان کی شکایت پر بارڈ تھانا میں کانڈ سنکھیا سینتیس بائیس درج کیا گیا ہے اور کوشل کمار ہیں یہ لچھو چک سکسورہ کے رہنے والے ہیں ان کے آویدن پر سکسورہ تھانا کانڈ سنکھیا پانچ بائیس درج کیا گیا ہے اس کانڈ کے انسندھان کے لیے سکسورہ تھانا دھکش ہیں ابھی بارڈ تھانا کے جو پرپاری میں ہیں انروڈ جی پندارک تھانا پر ادھکش اور موکامہ ان چار لوگوں کی ٹیم بنائی گئی تھی جنہوں نے تقنیقی انسندھان کے کارن اس کے چلتے کچھ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا ان لوگوں سے پوچھتاش کی گئی ہے اور اس رنگاری مانگنے میں جو موبائل کا پریوک کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ جب تکرڈیا گیا ہے کل بلا کر تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ہیں ابشیک کمار اور گولو کمار عمر 22 ورشہ ان کی یہ بڑھنی چک باڑھ کے رہنے والے ہیں سجید کمار یہ لہریہ پکھر کے ہیں باڑھ کے رہنے والے ہیں اور روٹیندر کمار عمرو گورے لال ہیں درگاہی ٹولا پندہ رکھ کے رہنے والے ہیں ان میں سے سجید کمار کے اپرادھیک اتحاس ہونے کی سمبھاونا ابھی جتائی جا رہی ہے سمبھاوطہ بائک چوری کے کانڈ میں کسی اور تھانے سے جیل گئے ہیں ہم لوگ اس کلیکٹر نے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی وہ گرفتار نہیں ہو پائے ہیں ہم لوگوں نے پریاس کیا تھا آگے ہم لوگ پریاس کرتے رہیں گے چھاپا ماری کی جائے گی تو دو یا تین دن میں ہم کی گرفتاری بھی ہو جائے گی کیتنے لوگ سے سری اور رنگ ناری کمان کیا گیا تھا سر دیکھئے ابھی تک جو ہم لوگوں کی جانچ ہوئی ہے تو الگ الگ گروپ تھے اس گروپ میں جو یہ فون کے مادھیم سے راجو کمار دیا چک کے رہنے والے ہیں اور جو سکسوہرہ میں ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ وہ گروپ ہے جو پکڑا گیا ہے اور اس میں ابھی ایک ویکتی جو ہے اپسکانڈنگ ہے فرار اس کے علاوہ بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کسی ویکتی کو چھتھی دی گئی تو چھتھی دینے والے بھی دو ادارن ہمارے سامنے آئے ہیں ان لوگوں کی بھی پہچان کر لی گئی ہے لیکن ابھی وہ لوگ شہتر سے بھاگے گھوم رہے ہیں وہ بھی جانکاری ہوگی کہ پولیس نے ان کی پہچان کر لی ہے تو دو چار دن میں ہم لوگ اس کانڈ میں ان کانڈوں میں بھی اس گینگ کو بھی پکڑنے میں سفلتا ہم کو ملی آئے گی ایسی سفلتا ہم لوگ ابھی جتا رہے ہیں پوچھتا آپ کو کچھ معلوم چاہتا ہے کوئی بڑا گینگ کیسا ہی ہوگی کوئی بڑا گینگ نہیں ہے یہ سب نئے لڑکے ہیں چھٹوٹ طرح کی اپراد کرتے ہیں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ویو سائی ورک نے ہم لوگ کا پورا ساتھ دیا تراند سوچنا دی پرادرم میں چھٹھی جس کو ملی تھی ان کی طرف سے سوچنا آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی پہلے رنگڈالی کی مانگ نہیں کی گئی ہے تو ان لوگوں کی پرشنسہ کی جانے چاہیے جو ویو سائی ورک ہے وہ لوگ پہلے بھی آئے تھے کل بھی ہمارے پاس آئے تھے اور آج بھی جو پرشاہسن اور پولیس ہے ہم لوگ آج ان کے ساتھ ایک confidence building measure کے طور پر میٹنگ کریں گے کل بھی انرو جی نے اور ان کی ٹیم نے جن جگہوں پر انہوں نے demand کی ہم لوگوں نے وہاں چیکنگ کے ابھیان چرائے تھے تو یہ confidence building ضروری ہے اور اگر سمیہ رہتے پولیس کو سوچنا مل جاتی ہے تو اس طرح کے جو نئے لڑکے ہیں جو ان طرح کے گلت کاموں میں اپنی سمحاؤنا تلاشنے کی پوشش کرتے ہیں ان کو سمیہ رہتے روکا جا سکتا ہے